بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا زیادہ دوانا اتنا زیادہ رفت کرنا ہے تاکہ یہ گرم ہو جائے یہ موں پہ بھی لگا سکتے ہو لیکن اس کو کافی زیادہ ہے اور اندر اور باہر سے یہ آپ نے جب دو منٹ یہ کیا دو منٹ یہ کیا دو منٹ یہ کیا آپ کی ساری بارڈی جانا وہ گرم ہو جائے گی لیکن اللہ نے ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے یہ سردیوں کا ایام کے لئے مطلب سردیوں کی جو بیماریاں ہیں نزلہ ازکام خانسی اس کے لئے یہ چیزیں ہیں یہ جس کو ہم پورا کہتے ہیں یہ ان کو آپ نے دوانا ہے یہ یہ ایسے دوالو یا ایسے دوالو یا پھر ایسے رکھ کر لو ایسے مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں کو آپ نے درم کرنا ہے اور اسی طرح آپ نے یہ ناک آئی ہے ناک بند ہے نزلہ ازکام ہے تو یہ جو ہے نا وہ ایسے کر لو دو منٹ کے بعد آپ دیکھو گے کہ آپ کا ناک کھل جائے گا اور دو منٹ یہ کرنے کے بعد ہے آپ دیکھو گے کہ نزلہ ازکام اور خانسی کے اندر ہیں جانا وہ ضرور فرق پڑ گیا ہے اور اسی طرح یہ جو ہمارا ہاتھ ہے یہ جو ہے یہ یہ اللہ نے ناک کا پوائنٹ رکھا ہوا یہ چھوڑی انگلی کے یہ درمیان میں یہ ناک کا کوئی مسئلہ ہو نزلہ ازکام خانسی کے علاوہ بھی کوئی اگر اور مسئلہ ہے تو آپ بھی سے یہ دوائیں اور سب سے زیادہ جانا ہوں آج کار فیپڑی کا مسئلہ چار رہا ہے ویسے ہی نزلہ ازکام خانسی یہ دوانے سے جو منٹ بھی نہیں لہیں گے اور آپ محسوس کرو گے کہ آپ کے فیپڑی جانا وہ صاف ہنا شروع ہوگے اور یہ اللہ نے یہ اولی کے یہ نیچے یہ آنکھوں کا پوائنٹ ہے یہ استعمال کرنے والے کو آنکھوں کی یا وہ اینک ساری زندگی کبھی نہیں لگانی پڑے گی یہ آپ دواتے رہے ہیں اور اسی طرح آپ دیکھو گے کہ یہ جو چھوڑے بچے یا گوڑے یا عورتے یا مرد جو ہے ان کو بشاپ کا مسئلہ ہوتا ہے چھوڑے بچے کو رات کے وقت ایک چمچ تنے یا دو خجوریں یا دو چھوالے کھلا دیں اور پہلے دن ہی ہر روز بستر پر شاپ کرنے والا بچہ کہے گا اور اٹھ کے دیکھو کہ کہ صبح آجا وہ بستر پر شاپ نہیں ہوگا اتنا زبردست ہے اور اسی طرح یہ ہے اس کو دوا لیا اس کو دوا لیا یہ کا مشکل کام تو ہے نہیں اور یہ جو چھوٹی سے ساتھ والی انگلی ہے اس کے آپ بلکل ہی نیچے آجائیں نیچے آجائیں نیچے آجائیں یہ لکیر نظر آجائے یہ لکیر اس لکیر کے نیچے آپ یہ اسے دوایں اسے بینکریہ ہمارا لب لب آہ مطلب یہ ہے کہ شوگر کے اندر جانا وہ فرق بار جاتا ہے اس کے دوانے سے یہ یہ اور آجائے کڈنی کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے کڈنی کے لئے آپ نے دو انگلیوں دوانی ہیں ایک تو یہ ہے نا اسے نیچے لے کے آگے جہاں یہ لے گی یہاں آپ نے دوانا ہے اور دھون ہوا تمہیں یہ بھی اور اور یہ بھی آپ اس نے آپ نے زور سے دوانا ہے اور یہ چھوٹی والی انگلی کو اوپر والا پورا ہے یہ ہے کڈنی کے جتنے بھی مریض ہیں وہ استعمال کر کے دے لیں یہ دوائی تو ہے نہیں سٹری رائیڈ کچھ تھا تو ہے نہیں یہ کسی قسم کی کوئی پریشنی ہوگی آپ صرف اس کو دوانا ہے اور ہیں صرف پندرہ دن جن کا کریٹی نینٹ جا وہ بڑھ جاتا ہے کانٹرول نہیں ہوتا تو ہی ہے کھانوں سے آپ یہ پندرہ دن کر کے دہلا جہاں جہاں وہ درمیان والی انگلی آگے یہاں رکے گی تو یہاں یہ آپ پندرہ دن جہاں دونوں انگلیوں کے پانچ مان مٹ صبح دوپر شام آپ کر کے پھر جا کے لیواتری کے اندر آپ چک کر آ لوگے آپ اکریٹی نینٹ انشاءاللہ اللہ جانا وہ بلکل صاف ہوگا اور اسی طرح یہ جو ہمارا یہ ہے یہ انگوٹھے کے نیچے اسے پلین جوا کہہ لیں یا انگوٹھے کے نیچے والا میدان کہہ لیں یہ ایسے یا ایسے جیسے بھی مردی جن لوگوں کو تھائی رائٹ کا مسئلہ ہے تھائی رائٹ کر یہ سال آ سال سے علاج ہو رہا ہے لیکن اس کی ویسے اور بیماریاں بھی ہوتی ہیں مٹاپا ہو جاتا ہے اور خطرناک بیماریاں ہوتا جاتی ہیں گلے کے اندر یا وہ باہر بلور پیدا ہو جاتا ہے آپ اس کو دوالو اور ایک بڑا چمچ دنیا خوشک والا رات کو پانی کے اندر ڈال کے رکھ لو اور صبح کو وہ پانی پی لو یہ وہ دنیا والا پانی پینے اور یہ دوانے سے تھائی رائٹ ٹھیک ہو جاتا ہے ہنڈرٹ پرسنٹ اللہ کے فعل و کرم سے دن آپ کو لائیں گے مہینہ ڈیڑھ مہینہ لائے گا لیکن ہفتے کے اندر اندر یہ جانا ہو آپ کو فرق محسوس ہوگا اسے آپ دوالیں اور سنجی کے ایام میں یہ ضرور کریں اور جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہے تو وہ یہاں نیچے سے یہ ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دوانے سے یہ ایسے کر کے ایسے کرنے سے قبض دور ہو جاتی ہے اور اگر آپ ہیں اسی ہاتھ کو پیچھے لے کے چلا جائیں گے مسئلہ نا آپ نے یہ کر لیا یہ اور اسے اوپر لیانے کی کوئی نہیں کرو یہ اور پھر اس کو پکا لیا لیکن تو کرنا جانا وہ اس کلائی کے ساتھ کلائی کے اندر پھیں گے یہاں آپ بڑھ لوگے تو اسے جانا وہ قبض دیتا سمجھاتی ہے تو اللہ جللہ جلالو اور مانوالو اسلام انہیں اور عمل کریں کی تحبیق اطاف فرمائیں مواصف مواصف